اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رہے والا ہے عزیز سربا نائنٹ کلاس بیٹا آج ہم سورة الانفال کی ورس نمبر ایٹین ٹو نائنٹین آج ہم پڑھیں گے اب دجمے کی طرف ذرا غور کیجئے گا ذالکم وان اللہ موہنو قید الكافرین ذالکم ذالکہ اس میں اشارہ ہے ذالک کا منہ ہے یہ قوم کا منہ ہے تم یہ تم وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی موہنو ایکسرسائز میں اس کا منہ دیا ہوئے کمزور کرنے والا ہے قیدی کا منہ ہے فرید دوکہ اور اس کا منہ چال بھی لے سکتی ہے فرید دوکہ اور اس کا منہ چال بھی ہو سکتا ہے اور بے شک اللہ تعالی کمزور کرنے والا ہے قیدی دوکے کو فرید کو چال کو کن کی الكافرین کافروں کی اور بے شک اللہ تعالی کافروں کی چال و کافروں کے دوکے کو کمزور کرنے والا ہے آگے والی آیت مقدسہ بیٹا جو ہم نے پڑھنی ہے ورس نمبر نائٹین جو ہے اب پہلے اس کا شان نزول سمجھیں دیجئے پھر بات جو ہے وہ سمجھنا ہمارے لئے آسان ہو جائے گی گزبہ بدر ہونے سے پہلے ابو جہل جو تھا یہ کفار کا سردار تھا تمام کافروں کا سردار تھا اب اس نے کعبہ کے گلاب کو پکڑ کر دعا مانگی اے اللہ اگر ہم حق پر ہیں تو مسلمانوں کو ختم کر دیں اور اگر یہ حق پر ہیں تو ہمیں ختم کر دیں تو اللہ تعالی نے یہ آیت مقدسہ نازل فرمائے اور بات میں یہ آپ کے مائٹ میں یہ کوئیسن پیدا ہو سکتا ہے کہ دیکھیں دی ابو جہل جو تھا وہ تھا مشرک ابو مشرک جو ہے وہ تو اللہ کو مانتا نہیں پھر اس نے تو آپ کیسے مانگ لی ابو جہل جو تھا اب وہ مشرک اس لیے کہلاتا تھا کہ وہ اللہ تعالی کو بھی خدا مانتا تھا لیکن اللہ تعالی کے ساتھ بتوں کو اللہ تعالی کا شریک ٹہراتا تھا وہ کہتا تھا کہ اللہ تعالی بڑا خدا ہے یہ جو بت ہیں یہ چھوٹے خدا ہیں تو اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹہرائے جائے وہ شخص مشرک کہلاتا ہے اس کی بخشے سے نہیں ہے تو ابو جہل نے جب یہ دعا مانگی اللہ تعالی نے آیت مقدسہ نازل فرمائی ان تستاکتی ہو ان کا منع ہے اگر تستاکتی ہو تم فتح چاہتے ہو اگر تم فتح دیکھنا چاہتے ہو یہ معنی ہم کر سکتے ہیں اور کس پر بریکٹ میں ہم لکھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تم اسے براد یہاں پر اللہ تعالی کفار سے مخاطب ہے اگر تم فتح چاہتے ہو تم فتح دیکھنا چاہتے ہو فتح چاہتے ہو کس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر فقد جا اکم الفتح فقد بس بے شک بس تحقیق جا اکم تمہارے پاس آ چکی ہے ایک منع ہم اس کا یہ کر سکتے ہیں تم نے فتح دیکھ لی ہے فقد جا اکم بس تمہارے پاس آ چکی ہے الفتح تم فتح کو دیکھ چکے ہو اس سے مراد یہ ہوا کہ جیتنے والے جو ہیں وہ ہیں مسلمان اب یہ جو ہے حق پر ہیں اور جو ہارنے والے ہیں شکست کھانے والے ہیں وہ کون ہیں وہ کفار ہیں اب اللہ تعالی نے حق اور باطل میں فرق کرتے ہوئے فرمایا کہ تم فتح چاہتے تھے تم فتح دیکھنا چاہتے تھے اب فتح تو تمہارے پاس آ چکی فتح تو ہم نے دیکھ لی ہے اور فرمایا وَإِن تَنْتَهُوْ فَهُوَا قَيْرُ اللَّهُمْ وَإِنْ اور اگر تَنْتَهُوْ تم باز آ جاؤ تَنْتَهُوْ تم باز آ جاؤ تم سمرت کافر ہیں اب وہ جو بقیہ کافر جو بچ کے ہیں گزبہ بطر کے بعد جو لڑنے میں کچھ باغ نکلے ہیں کچھ پیدیا دے کے چھوٹ گئے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم باز آ جاؤ کس سے جو پیچھے تم عامال کرتے رہے ہو جن کا تعلق قبیہ عامال سے ہے برے عامال سے ہے تو اگر تم ان عامال سے تنتہو باز آ جاؤ فَهُوَا خَيْرُ اللَّهُمْ پس تمہارے لئے بہتر ہے پس تمہارے لئے بہتر ہے اور ساتھ فرمایا وَإِنْ تَعُودُ ان کا معنی ہے اگر وَوْ اور اِنْ اگر اور اگر تَعُودُ تم سرکشی کروگے تَعُودُو تم سرکشی کروگے سرکشی کا معنی ہے سر پھیرنا سر پھیرنے سے مراد کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا حکمہ دونی کرنا اور اگر تم نافرمانی کروگے ایک معنی یہ بھی کر سکتے ہیں اور سرکشی مانا مانا بھی وہ بھی ٹھیک ہے وَإِنْ تَعُودُ اگر تم نافرمانی کروگے آگے نعود لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق فرمایا ہم کیا کریں گے تمہیں آزاب دیں گے اگر تم سرکشی کروگے اب تَعُودُ اور نعود دونوں کا تعلق جو ہے وہ دونوں کا مصدر ایک ہے لیکن ہم معنی میں ایک معنی ملتا جرتا مانا ہم نہیں کر سکتے کیوں کوئی قلمہ جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مستاخی آ رہی ہو ہم وہ قلمہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے لئے استعمال نہیں کر سکتے تَعُودُ اگر تم نافرمانی کروگے نعود کا مرہ ہم یہ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم بھی نافرمانی کریں گے تو اس کا جو تم نافرمانی کروگے اللہ نے فرمایا اس کا ری ایکشن دی ہوگا اس کا رد عمل یہ ہوگا نعود ہم تمہیں پھر کیا کریں گے عذاب دیں گے اور ساتھ فرمایا وَالَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ وَاو اور لَنْ ہرگز نہیں تُغْنِيَ تمہیں بچا پائے گا تمہیں کام آئے گی فِيَةُ آدماری جماعت تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئے گی شیعن کا منع ہے کچھ بھی آدماری جماعت تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئے گی وَالَو کَسُرَت ساتھ فرمایا وَاو اور لَو اگرچے کَسُرَت تم کسیر ہو کسی تعدادمی ہو بہت جیدہ تعدادمی تمہاری ہو تمہارے کام نہیں آئے گی وَأَنَّ اللَّه اور بے شک اللہ تعالی معا ساتھ ہے المؤمنین مومنوں کے اور بے شک اللہ تعالی مومنوں کے ساتھ ہے تو عزیز تربا آج ہم نے سورة الانفال کا دوسرا لیسن کمپلیٹ کیا اور دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں اس سبق کو یاد کرنے اور اقزام میں اسے ہم سب کے لئے کام جائے گا سبق بنائے وَاسْلَامُ اللَّه حافظ